محرم الحرام ماہِ ازاداری ماہِ ذکرِ اہلِ بیت ہے یہ مہینہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے یہ مہینہ معاشرے کی تربیت کا مہینہ ہے یہ مہینہ انسانی سماج کی تربیت کا مہینہ ہے ذکرِ امام حسین علیہ السلام اور کربلا یہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتی ہے ذکرِ کربلا انسانیت کو گمراہیوں کی دلدل سے نکال کر اجالوں کی بلندیوں میں لے آتی ہے ذکرِ سید الشہدہ مردہ قوموں کو زندہ کر دیتی ہے اور جن قوموں میں شعور کی کمی ہو بیداری کی کمی ہو اکل و فہم و فراستت کی کمی ہو اگر اس قوم میں ذکرِ امام حسین علیہ السلام کیا جائے اور وہ قوم ذکرِ سید الشہدہ کو سمجھ جائے کربلا کے اس عظیم مقصد کو سمجھ جائے اس قوم کو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی مردہ حالت سے حیات اتا فرما دیتا ہے انسانیت کی حیات کا نام حسینیت ہے اور انسانیت کی وفات کا نام یزیدیت ہے اگر انسانیت کو زندگی کسی نے دی ہے تو وہ کربلا کے اندر امام حسین کی قربانی سے ملی ہے کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ اللہ کی وحی ختم ہو جائے قرآن مسلمانوں تک نہ پہنچے حدیثِ رسول اللہ اسی مقام پر رکھ جائے دین معطل ہو جائے روزے کوئی نہ رکھے نماز کوئی نہ پڑھے یزید چاہتا یہی تھا کہ دین اس معاشرے میں نافذ نہ ہو ذکے لیکن امام حسین نے کربلا کے اس قیام میں یہ ثابت کر دیا کہ دین کے وارثان بھی ابھی زندہ ہیں دین بھی ابھی زندہ ہے قرآن بھی ابھی زندہ ہے یہ ایسا دین ہے جس دین کے بانی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں درود و سلام ہو نبی اکرم پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی راہ خدا پر فدا کر دی اپنی ساری عمر دین کی تبلیغ میں گزار دی اور ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ راہ خدا میں فدا کر دیا حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی راہ خدا میں فدا کر دی یہ دین اہلِ بیت کا دین ہے یہ دین قرآن کا دین ہے یہ دین قرآن سے تمسک رکھنے والے لوگوں کا دین ہے ماہِ محرم انسان کو شعور دیتا ہے انسان کو بیداری دیتا ہے آپ دیکھیں اس محرم کے مہینے میں ہم مجالس برپا کرتے ہیں سوگ بناتے ہیں ازاداری کرتے ہیں ماتمداری کرتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے ہر شخص امام حسین کو پرسا دیتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ازاداری سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا ازاداری امام حسین قوموں کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی بلکل فائدہ دیتی ہے بلکل نجات دیتی ہے اگر ازاداری کو صحیح معنوں میں انسان سمجھ جائے ازاداری کے مفہوم کو سمجھ جائے امام حسین کے مقصد کو سمجھ جائے یہ ازاداری واقعاً معاشروں کو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے انسانوں کو بہت بڑا فائدہ دیتی ہے دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے مالی فائدہ نہ دے مادی فائدہ نہ دے لیکن اس انسان کو ایسا شعور عطا فرمائے گی کہ اس شعور کے ذریعے وہ انسان دنیا میں عزت پا لے گا اور زلت سے دور ہو جائے گا کیونکہ امام حسین امام عزت ہیں امام زلت نہیں ہیں عزیز ہیں امام کربلا عزداری پرسداری ماتمداری کیسے کریں آج یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے ہم اپنی ثقافت کے مطابق عزداری کرتے ہیں کیا عزداری کے متعلق آئمہ اہل بیت نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی بالکل رہنمائی فرمائی ہے روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام صلی اللہ علیہ وسلم امام صادق اپنے گھر میں مجلس اعضاء برپا کرتے اور زاکر کو ممبر پر بٹھاتے خود نیچے بیٹھ جاتے اور اس کو کہتے کہ میرے جد کے مسائب پڑھو اور جب وہ امام حسین کے مسائب پڑھتا امام جعفر صادق گریہ فرماتے روتے اور جب مجلس ختم ہوتی امام اس کو حدیعہ دیتے اس کی حوصلہ اعضائی کرتے اس کی عزت و تقریم کرتے امام حسین کی شہادت کے بعد جتنے آئمہ بھی آئے سب نے اپنے اپنے زمانے میں اعضاداری کو برپا کیا آج ہم یہ سوچیں کہ فلاں اعضاداری کیسے کرتا ہے فلاں اعضاداری کیسے کرتا ہے فلاں ماتمداری کیسے کرتا ہے فلاں امام کا ذکر کیسے کرتا ہے یہ میار نہیں ہے میار یہ ہے کہ امام سادق نے امام باکر نے امام سجاد نے امام حسین کی عزت داری کیسے کی ہے کی ہے یا نہیں کی کیا امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک ان تمام آئمہ نے امام حسین کا ذکر منایا یا نہیں منایا اگرچہ مجبوریاں تھی اگرچہ اس دور میں مشکلات تھی پریشانیاں تھی دشمن بہت قوی تھا شیعہ بہت کمزور تھے لیکن ان اس پورے دور کے اندر آئمہ نے عزداری کو برپا کیا اور امام سجاد نے سب سے بڑھ کر عزداری کو لوگوں کے اندر متعارف کروایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام سجاد کیسے عزداری کرتے تھے توجہ ہے یا نہیں ہے سلوات پڑھے محمد و عالم کی دور روایات میں ہے کہ امام سجاد بازار تشریف لے جاتے اور وہاں پر مثلا ایک یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کسی کسائی کے دکان پر غزرتے ہوئے رک گئے دیکھا کہ وہ جانور کو زبا کرنے لگا ہے تو امام نے اس سے پوچھا کہ اے کساب کیا تُنہیں اس جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا وہ کہتا بلکل مولا پانی پلایا ہے امام پوچھتے اس جانور کو قبلہ رکھ کیا ہے یا نہیں کیا کہتا بلکل امام مولا میں مسلمان ہوں مسلمان معاشرے میں رہتا ہوں جب جانور کو زبا کرتا ہوں تو پورے شریع عامال کے ذریعے زبا کرتا ہوں یہ بات کر کے اب امام سجاد اس کو کربلا کی طرف متوجہ کر دیتے اور کہتے کہ تُو تو جانور کو پانی تو پلا رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کربلا میں میرا بابا جس کو تین دن کا پیاسہ رکھ کے شہید کر دیا گیا جس کی گردن پر تیرہ ضربیں چلائی گئیں اس کو کربلا کی طرف متوجہ کر دیتے اور کسی مجمع پر اگر کوئی لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے امام اس گروہ کے درمیان چلے جاتے اور اس کی گفتگو میں سے ان لوگوں کو اسی گفتگو سے کربلا پہنچا دیتے انہی کی گفتگو میں انہی کے موضوع میں بات کرتے کرتے امام حسین تک لے جاتے ذکر سیدو شہدہ تک لے جاتے اور اسی طرح امام حسین نے فرمایا کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب وہ تھنڈا پانی پیئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کریں یہ احادیث یہ طریقہ کار یہ طرز عمل یہ آئمہ کا طرز عمل یہ گواہی دیتا ہے کہ آئمہ نے زندگی کے ہر موڑ میں جیسے انسان کو رہنمائی کی ہے ازاداری میں بھی انسان کو رہنمائی کی ہے ازاداری کس چیز کا نام ہے یزیدیت کے خلاف قیام کا نام ہے اراک کے اندر جب اراک کی اور ایران کی جنگ جاری تھی صدام نے ایران پر حملہ کیا ہوا تھا توجہ ہے یا نہیں ہے حملہ کیا ہوا تھا تو ایک امریکی جرنیل اس وقت ایراک کے دورے پر تھا وہ گاڑی سے اپنے کافلے کے ساتھ گذر رہا تھا کہ آزان ہوئی تو اس نے اپنی گاڑی رکوا لی اور گاڑی رکوانے کے بعد اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ سپیکر پر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے ظاہر مسلمان نہیں تھا اس کو پتہ نہیں تھی یہ آزان ہے کیا چیز ہے کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا اراکی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ سپیکر پر اتنی اونچی جواز میں کیا کہہ رہا ہے تو اس نے وضاحت کی کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو پہلے آزان دیتے ہیں مسلمانوں کو بلانی کے لیے مسجد میں اس طرح سے کلمات ادا کیا جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ علیہ و لی اللہ یہ پوری آزان اس نے پڑھ کر سنائی کہ مسلمان جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو ان کو عبادت کے لیے بلانی کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ آزان کی جاتی ہے آزان دی جاتی ہے تو اس امریکی جرنیل سے نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ آزان ہماری فوج کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے یہ آزان ہماری فوج کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے اس نے کہا نہیں یہ آزان سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس وقت اس نے کہا کہ اگر اس آزان سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو لاکھ مرتبہ آزانیں دیتے رہیں ان آزانوں سے امریکہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے آزانیں ایسی ہوں جن کو دشمن خدا سن کر لرس جائے حسینیت ازاداری ایسے کرے کہ دشمن ازاداری ازاداری کو دیکھ کر لرز جائے حسینی ماتنداری ایسے کرے کہ یزیدی ماتنداری کو دیکھ کر جل جائے ازاداری یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے یزیدیت کے خلاف قیام کا نام ہے ازاداری قرآن کے نظام کا نام ہے قرآن کو معاشرے میں لاغو کرنے کا نام ہے امام حسین نے کیوں قیام کیا قرآن کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لئے امام حسین نے کیوں قیام کیا نماز کو بچانے کے لیے امام حسین نے کیوں قیام کیا اہلِ بیت کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے کیوں قیام کیا سنتِ رسول اللہ کے دفاع کے لیے اگر آج معاشرے میں سنتِ رسول اللہ سیرتِ اہلِ بیت قرآن لوگوں کی عملی زندگی میں نافذ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ازاداری کا حق ادا کر دیا لیکن اگر عملی زندگی میں قرآن نہیں ہے عملی زندگی میں اہلِ بیت کی سیرت نہیں ہے لاکھا ازاداری کرتے رہیں ہم نے امام حسین کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے اگر اپنے اندر حسینی صفات کو پیدا نہیں کیا ہم نے امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھا کل قیامت کے دن جب مولا حسین کے سامنے روح بروح ہوں گے ہم مولا کو کہیں گے مولا ہم نے آپ کی بہت ازاداری کی آپ کی مجلس ہوئی ہم نے بہت گریہ کیا آپ کی ازاداری ہوئی ہم نے بہت ماتم کیا ہم نے آسو بہائے امام پوچھیں گے نماز بھی پڑی یا نہیں پڑی روزہ رکھا یا نہیں رکھا میں نے تو نماز کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا دین کو بچانے کے لیے نماز کو بچانے کے لیے میں نے اپنی اولاد راہ خدا میں قربان کر دی تو نے نماز نہیں پڑی میں نے قرآن کی خاطر قیام کیا اپنی بہنوں کی چادریں لٹا دیں تو نے قرآن نہیں پڑا کیا امام حسین نہیں پوچھیں گے ازاداری دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کا نام ہے اگر ازاداری سے انسان کچھ سیکھ نہیں رہا اس کا مطلب ایک فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے ازاداری معاشروں کو حیاب دیتی ہے ازاداری معاشروں کو شعور دیتی ہے آج آپ دیکھیں یہ دو ہفتے پہلے سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بحرمتی گئے گی آپ کے علمے ہیں یا نہیں ہیں سویڈن میں اس حکومت نے بقیدہ اجازت دی دو ہفتے پہلے کی بات کہ ایک شخص ایک ملعون اس کو اجازت ملی کہ آپ قرآن پاک کو جلا سکتے ہو بحرمتی کر سکتے ہو سارے اسلامی ممالک نے مضمت کی اسی ملعون نے کل پھر قرآن پاک کی غصتاخی کی ہے کل پہلے دو ہفتے پہلے کی اور کل پھر کی ہے اس نے اور پھر سویڈن کی حکومت نے اس کے اجازت دی ہے مجھے آپ سب سے سوال کرنا ہے آج اگر امام حسین موجود ہوتے اور زندہ ہوتے کیا آج امام حسین اس یزیدی حکومت کے خلاف قیام کرتے یا نہیں کرتے کرتے یا نہیں کرتے آج ازاداری اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اس قرآن کی بحرمتی کے خلاف آواز اٹھائیں قرآن مذہب کی اسلام کی پہچان کا نام ہے دینِ خدا کی پہچان کا نام ہے تو وجہ ہے یا نہیں ہے آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے اسلام کے مقدسات کی بحرمتی کی جا رہی ہے مسلمان حکمران خاموش ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے بیان دیا اس بیان کو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی بیان نہیں کوئی لطیفہ سنایا ہو انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ سویڈن کی حکومت نے قرآن جلا ہے تو پھر ہم سے گلہ نہ کریں یہ ان کا بیان تھا ہم سے گلہ آپ سے گلہ کرتا گونہ ہے آپ تو حکمران ایسے ہیں جن کو کوئی خاتم ہی نہیں لاتا آپ تو جس کے پاس جاتے ہیں پیسہ مانگنے جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے گلہ نہ کریں آپ سے کون گلہ کرے گا جو قرآن کی بحرمتی کے خلاف صرف مضمتی بیان دے اس حکمران کے اندر غیرت دینی نہیں ہے حق یہ بنتا تھا کہ سویڈن کے سفیر کو اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا جاتا کیا پاکستان نے ایسا کیا عراق نے کر دیا ایران نے کر دیا ایران نے اور عراقی حکومت نے دونوں نے اعلان کیا کہ سویڈن کے سفارتکار ہمارا ملک چھوڑ دیں اور اپنے سفیروں کو واپس بلالیا یہ حق بنتا تھا کیا پاکستان نے ایسا کیا کیا باقی اسلامی ملک نے ایسا کیا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کے مالی مفادات ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہماری اتنی مخلفت ہو جائے گی باہر جتنا بینکوں میں ان کا پیسہ پڑا ہے ان کو قرآن کی بحرمتی کا فرق نہیں پڑتا کوئی فکر نہیں ہے ان کو فکر ہے تو اپنی کرسی کی اپنی سیٹ کی اپنی مال کی فکر ہے لیکن کیا عوام بھی خاموش ہو جائے نہیں عوام نے خاموش نہیں ہونا عوام نے ملک پاکستان کی اس غیرت مند عوام نے ہر سطح پر ازاداری کے اندر اور باقی تمام پہلوں پر قرآن پاک کی اس بینکتی کی مضمت کرنی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے ظاہر ہے ہم جنگ تو نہیں کر سکتے عوام یہ کام نہیں کر سکتے عوام کا کام ہے صرف مضمت کرنا حکمرانوں کا کام ہے عمل کرنا توجہ ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس اختیار تو نہیں ہے جن کے پاس اختیار ہے وہ کچھ کرتے نہیں ہیں تو ہم عوام کے اندر کم از کم یہ شعور بیدار کریں عوام کو کم از کم بتا کریں عوام کو کم از کم یہ پتا ہو کہ کون سا ملک اسلام کا خیرخواہ ہے اور کون سا ملک اسلام کا دشمن ہے ابھی اقوام متحدہ میں یہ میری آخری جملے ہیں پریشان تو نہیں ہوگئے ابھی اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس قرارداد کا موضوع یہ تھا کہ کیا قرآن کی بیرمتی کی جائے یا نہ کی جائے وہاں اٹھائیس اسلامی ممالک نے ووٹ دیا کہ قرآن کی بیرمتی نہ کی جائے وہاں امریکہ اور برطانیہ نے حق ووٹ دیا کہ قرآن کی بیرمتی کی جائے اور بھی وہ سارے ممالک تھے خوش سویڈن نے یہ ووٹ اس حق میں دیا کہ قرآن کی بیرمتی کی جائے کیا پاکستان نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا نہیں کیا کیوں کیونکہ پاکستان کا صرف نام ہے اسلامی جمہوریہ عملی لحاظ سے اس میں کوئی اسلامی قانون نہیں ہے نہ ہی اسلامی غیرت ہے ان حکمرانوں کے اندر نہ کوئی اور چیز ہے دعا ہے پروردگار سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کربلا کی معرفت نصیب فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے دعا ہے پروردگار سے اللہ تعالی ان شرپسندوں کو ان دشمنان اسلام کو نص و نابود فرمائے اللہ تعالی دشمنان تشیع کو نص و نابود فرمائے اللہ تعالی دشمنان تشیع کو ذلت و خاری کے ساتھ اس دنیا میں ظلیل و خار فرمائے اللہ تعالی پاکستانی تشیع کو سر بلند فرمائے جہاں جہاں ملک میں عزداری ہو رہی ہے مجالی سے ادا ہو رہی ہیں اللہ تعالی تمام عزداروں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی طالبان دشتگردوں کو نص و نابود فرمائے اپنی عبادات کی قبولیت کے لئے مل کر سلوات پڑھیں محمد وعالی حرکتہ